اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علیکم یا رسول اللہ کیسے ہیں سب ناظرین اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آج میں اپنی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں یہ میں ایک ڈرنگ شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ فل بوڈی وائٹنگ کا یہ ڈرنگ جو ہے آپ نے تین مہینے جو ہے یوز کرنا ہے آپ کو کسی بھی انجیکشن کسی بھی ویٹرمین وائٹنگ میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں اس بہت آسان ہے یہ چیزیں تمام جو ہے ہمارے گھر میں مجود ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو یہ ڈرنگ ہے بہت پسند آئے گا میں ڈرنگ کی طرف چلتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہ میں نے تین کپ جو ہے نا پانی لیا ہے بوائل کرنے کے لئے تین کپ جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں وہ کپ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ کپ ہے یہ کپ میں نے لیا ہے تقریبا تین کپ پانی کے لئے ہیں یہ دیکھیں جب ہم پانی کو رکھ دیتے ہیں پانی بوائل ہونا شروع ہو جائے گا پھر اس میں جو چیزیں ہم نے ڈالنی ہے اس کے بارے میں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں پانی بوائل ہو لیں یہ دیکھیں ناظرین یہ میں نے جو ہے یہ آپ سپون دیکھ رہے ہیں سپون کے مطابق جو ہے چھوٹا سپون ہے میں نے ایک چمچ جو ہے سونف لی یہ چھوٹی الائچی ہے جس کو کھول لینا آپ نے یہ آپ نے چھے دانے لینے ہیں اب میں آپ کو ان کا فائدہ بھی بتاتی ہوں یہ آپ کو لونگ نظر آ رہا ہوگا یہ میں نے ایک ہی لونگ لیا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے یہ دیکھیں یہ سونف اور جو الائچی ہے یہ تھکان کو دھور کرتی ہے ہمارے جسم سے طاقت فرام کرتی ہے میٹابولزم کو کنٹرول کرتی ہیں یہ دونوں چیزیں اور خون کو بھی ساف کرتی ہیں اور ساتھ میں ہمارے میدے کو جو ہے طاقت دیتی ہے اور چیرے پہ جو ہے بہت زیادہ رونک لے کر آتی ہے یہ چیزیں اسے ہمیں توانائی بھی ملتی ہے اور جو ہمارے جسم میں آئرن کی کمی ہے اس کو بھی جو ہے یہ پورا کرتی ہیں چیزیں یقین مانیں کہ یہ آپ جب استعمال کریں گے اس کے فائدے آپ خود دیکھیں گے جب ہمارے جسم سے یہ جو چیزیں ہیں جن کی میں آپ کو کمی بیشی بتا رہی ہوں جب ہمارے جسم میں یہ کمی بیشی ہی نہیں رہے گی تو ایٹو میٹلک جو ہے ہمارے جسم کی ہمارے چیرے کی خوبصورتی بڑھ جائے گی سب سے بڑی بات اس میں یہ بھی ہے کہ یہ میٹابولزم کو کنٹرول کرتی ہے اور میٹابولزم یہ ایک ایسی چیز ہے جو مٹاپے کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے تو اس میں یہ ہو بھی ہے کہ یہ میٹابولزم کو بھی کنٹرول کرے گا یہ ڈرنگ اور ماشاءاللہ سے کلر بھی فیر کرے گا بلکہ فول بوڈی فول بوڈی یہ ڈرنگ جو ہے آپ کو وائٹ نس دے گا انشاءاللہ تعالی آپ اس کو ضرور استعمال کیجئے گا تین مہینے آپ اس کو مسلسل استعمال کریں صبح کے ٹائم بغیر کچھ کھائے پیئے یہ جو ہے کپ ڈرنگ جو ہے آپ نے یوز کرنا ہے تازہ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ چند ہفتوں میں ہی دیکھیں گے کہ یہ فارمولا یہ ڈرنگ جو ہے آپ کو کتنا سیوٹیبل کرتا ہے یہ دیکھیں اب یہ چیزیں جو ہیں یہ میں پانی بوائل ہوڑا ہے اس میں ڈال دوں گی جب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ پک پک کے ایک کپڑے جائے گا تو پھر ہم نے جو ہے اس کو اتارنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک کپ جو ہے ہم نے یوز کرنا ہے ہم نے تین کپ لیے جس میں سے ایک کپ جب رہ جائے گا وہ ہم نے یوز کرنا ہے اور اس کے سامنے آپ کو ایک بات اور بتانی تھی میں نے اس کوئے کے مطلق اس ڈرنگ میں میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ ایک لونگ میں نے یوز کیا ہے یہ دیکھیں تو اس لونگ کا یہ فائدہ ہے کہ ہم اس میں زیادہ جو ہے نا لونگ جو ہے نا نہیں ڈالیں گے کیونکہ لونگ ہوتے ہیں گرم اور ہم اس کو ایک ہی یوز کریں گے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک لونگ کی جو ہے ہمارے جسم میں بہت اچھا کام کرے گا یہ ہمارے جسم میں جو خون ہے اس کی گردش کو جو ہے پرفیکٹ رکھے گا اس میں یہ بہت حاصیت ہے لونگ میں اور آپ کو پتہ ہے اکثر لونگ گھر میں مجود ہوتے ہیں یہ جو دانتوں کی درد ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ چائے بنا رہے ہیں اس میں لونگ اور الچی وغیرہ آپ یہ یوز کریں گے نا تو آپ یقین جانے ایک تو ذائقہ بڑھ جے گا دوسرا یہ ہے کہ جو دانتوں کے مسئلے ہو گئے میدے کے مسئلے ہو گئے تضابیت وغیرہ ہو جاتی ہے وہ جیسے بھی ختم ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ اب ہم انتظار کریں گے کہ یہ جب پک کر ایک کپڑہ جائے اس کے بعد اس میں کیا ایڈ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو یہ جب آپ رنگ یوز کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ماشاءاللہ سے اس میں ساری وہ چیزیں موجود ہیں جو ہمارے جسم کو چاہیے اور ہم جو ہے بس گھر کے کاموں پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں ان چیزوں کو ہم زیادہ جو ہے ترجیح نہیں دیتے لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے گھر میں موجود ہیں باہر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم باہر سے لائیں گے باہر سے لائیں گے باہر سے لائیں گے استعمال کرنی پڑیں گی موسٹلی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں تمام گھر میں موجود ہوتی ہیں آپ گھر سے لیں اس کو ڈرینک کو بنائیں اور اس کو پییں اور اس کے فائدے سے استفادہ ہوں یقین ماننے بہت اچھی یہ ڈرینک ہے اور ماشاءاللہ سے جب آپ اپنا کلر دیکھیں گے آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کی سکین جو ہے گلوئنگ کا آری ہے بہت زیادہ پرفیکٹ چیرہ ہو جائے گا اور سکین میں بھی جو ہے جسم کی سکین ہے وہ بھی جو ہے چمکدار ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ تین مہینے آپ یہ ڈرینک یوز کر کے دیکھیں چند ہی افتوں میں آپ کو ماشاءاللہ سے اس کا ریزلٹ جو ہے نا مل جائے گا اب ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک کپ رہ جائے تو پھر اس کے بعد اس میں کیا ایڈ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں وہ بھی ایسی چیز ہے کہ آپ خود کہیں گے کہ واقعی کہ اس کے استعمال یہ تو دوسری چیزوں میں بہت یعنی ہمیں فائدہ دیتا ہے تو اس میں کیوں نہیں ہمیں فائدہ دے گا یہ چیز تو ماشاءاللہ سے یہ درنک ریڈی ہونے والا ہے آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ جو ہمارا درنک ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اس میں ایک چمت جو ہے یہ دیکھیں شہد کا یہ استعمال کریں گے اور اس کو جو ہے تھوڑا سا تھنڈا ہونے پر ہم اس کو پی لیں گے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اب جو میں آپ کو چیز بتاؤں گی آپ بھی چیز کو مانیں گے کہ وہ ہر چیز جو ہے شہد جو ہے ہر چیز میں فائدہ دیتا ہے سردیوں میں فائدہ دیتا ہے اور اگر ہم اس کو یعنی گرنیوں میں بھی یوز کرتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ ہڈیوں کی کمزوری کو جو ہے بہت زیادہ یہ کرتا ہے یعنی کہ بہتر ہے ہماری ہڈیوں کے لیے اور خون کی کمی کو بھی یہ پورا کرتا ہے اور سب سے بہتر نہیں خانسی کا تو اس میں علاج ہے شہد میں اور یہ سرد موسم میں تو ہم اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں یہ ایک چمت جو ہے یہ دیکھتے ہیں یہ جو ہے شہد کا چمت جو ہے نا یہ ہم اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی اب اس ڈرنک کو ہم جو ہیں تھنڈا ہونے پر جو ہے استعمال کر لیں گے آپ یقین جانے آپ یہ ڈرنک پیئیں مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کیوں کو یہ ڈرنک جو ہے کیسا لگا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی فل بوڈی کو جو ہے وائٹ کرے گا اور مجھے اجازت دیں میرے چینل کو شیئر کریں سسکرائب کریں کمنٹس کریں آپ کو میں نے پہلے بھی ایک بات بہت دفع گئی جو ویڈو ہے